اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام میں ہم آپ کو حسین فاملہ فریدی ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے اور پائیدار قسم کے شوز کم سے کم پریز میں پرچیس کر لے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر سستے شوز ہوں تو وہ زیادہ چلتے نہیں ہیں اور اگر مہنگے ہو تو زیادہ سے بندہ اچکل مہنگائی کا دور ہے اور بندہ فورڈ نہیں کر پاتا لیکن پرچان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں دو میناٹ چورنگی پر چیس کے سامنے موجود ہیں یہ دیکھیں یہاں پر پتھانو کے اسٹالز لگے ہوئے ہیں انہوں نے شوز اور مختلف قسم کے چپلیں اور الگ الگ ورائیٹیز کے ٹھیلے یہاں موجود ہیں امپورٹڈ شوز ہیں ماسٹر پیس بھی مل جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت فریش پیس نظر آ رہا ہے تو یہ ڈھونڈنے سے بارحال وی آئی پی آئیٹمز بھی مل جاتے ہیں یہاں پر یہ دو میناٹ چورنگی پر جو اتوار بزار اور جمع بزار لگتا ہے یہ اس سے بالکل متصل اس کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کراچی کے مختلف علاقوں میں آپ کو یہ جگہ بجگہ نظر آئیں گے نازمباد میں بھی ہے اور مختلف جوگر نظر آتے ہیں بارحال یہ امپورٹڈ شوز ہیں اور یہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے ہر قسم کے سائزز میں چھوٹے بڑے بچوں کے بچیوں کے اور مختلف رنگوں میں مختلف ان کے سائزز کے اندر دستیاب ہیں یہ جو مختلف دیکھیں کلرز کتے خوبصورت ہیں بلو میں ریڈ میں اور پنک ہے کیا خوبصورت کلرز ہیں اور یہ ساتھ ساتھ مختلف قسم کے ٹھیلوں کے اوپر سمجھے جوتے لدے ہوئے اتنا سے سٹیپس والے بھی ہیں زیادہ سٹیپس والے ہوتے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے ان جگہوں پر جو غریب طبقہ آمدر پر شاپنگ کیا کرتا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی کا اتنا دور دور ہو گیا ہے مہنگائی اتنی اروج پر چلی گئی آسمان سے باتیں کر رہی ہے کہ اب غریبوں کے ساتھ ساتھ متوسط اور جو وائٹ کولرز لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر شاپنگ کرتے ہو نظر آتے ہیں اور ایک جو سرے نظر بچاتے ہوئے جو ہے بہرحال دیکھ رہتے ہیں کہ ان کے مطلب یہ کوئی چیز مل جائے بل ہے اچھی چیزیں سے کالٹی ہے میں خیال یہاں پر شاپنگ کرنے میں بہراج نہیں ہے خاص طور پر ان حالات میں کہ جب نیو جو شوز ہیں ان کی ریڈ بہت زیادہ سہولت ہے بس یہ سمجھ لیں اور ہم حد امکانیز بات کی کوئیش کر رہے ہیں کہ جو خریدار یہاں موجود ہیں اور اچھی طاعت میں ہمیں ان کو کلوز نہ کریں بہرحال کوشش ہماری گئی اور اسے ہمیں ڈال لیتے ہیں جنہیں فوکس ہم نے شوز وغیر پر زیادہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ اچھی بڑا آئی ڈیا بہرحال صاحب ان کی ریٹ پدا کر رہے ہیں اس نے ان جوزوں کے جو بھی نظر آ رہت ہے اس کے چار سو پر لگا دیئے ہیں بارگیننگ جاری دوسروں پر لگا دیئے ہیں اس نے چار سو پر لائیڈر کے اسے تر تین سو تر بھی شاید فائنل کر دیئے ہیں ایک چیز باہر آپ کو صرف بھی رکھنے پڑے گی کہ یہاں پہنے کے لیے آپ کو بارگیننگ کے ایکسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے اب وہ ایسریٹ بتاتے ہیں کہ جو بارگیننگ والے ہونا تو جیتے چار سو بتاتے ہیں تو آپ جیسے دو سو تک میں فائنل کر لیں گے بعض وقت تو سو تین سو بولتے ہیں تو وہ ڈیڑھ سو یا سو رو پہ تک میں نے دے دیتے ہیں تو اس کے لئے مطلب یہ کہ بارگیلنگ کے ایکسپرڈان ضروری ہے یہ دیکھیں اب اس والے ٹھہلے پر اب جوگرز آپ کے نظر آ رہے ہیں اچھے ہے ماشاءاللہ وہ ہے ڈیزائننگ کے لئے اور گری کلر بھی ہے بلیک ہے مختلف کلرز میں ہے اچھے کنڈیشن میں آپ سے یہ کہ آپ لیں گے تو چلنے والے ایسا نہیں گئے دیکھیں آپ بلیک کلر میں دیکھیں اتنا اچھا ہے اور دیکھیں یہ بھی اچھا خصوص کلر ہے تو آپ کو دھوننے سے مطلب بڑی اچھی دیکھیں آپ بلو میک گریہ میں بہت اچھی برائیٹی مل جائی ہے تو بارال یہ کہ برگننگ چل رہی ہے اور ایک اچھا ایک محول ہے ایک سہولت ہے بارال اس اسٹال پر بھی دیکھیں ماشاء اللہ بڑا اچھا کلر فل اور اچھے نظر آنے والے شوز آپ کو نظر آ رہے ہیں برابر میں دیکھیں یہ بھی بہت ڈیفرنٹ اسٹائل گیا مصول گھر میں پہننے والے الگ الگ چیزیں مصول آپ کو الگ برائیٹی مل جائی ادھر ایک سہولت ہے بارال لوگوں کے لئے اور جس کو مطلب جو نیڈ ہے اور اس کے مطابق کافی حد تک آپ کو انہیں گے آپ کو میوسی نہیں ہوگی کچھ نے کچھ آپ لے گی ہی جائیں گے اگر آپ کو لینے کا واقعی ارادہ ہے تو میرے خیال سے شرم کو سائیڈ میں رکھ کر کردار کر ہی لینے چاہیے اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے یہ جو مناظر ہم نے آپ کو دکھائیے دو میرے چورنگیت ہے بارال ناظرین کرام امید ہے آپ کا ہماری آج چیز ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک ارپام اللہ فریدیو کے اجازت دیجئے اللہ حافظ